اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے آپ سب کی دعائیں ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں تو جناب آج بڑا ہی اچھا موسم ہو رہا تھا الحمدللہ تو بس میرا دل کر رہا تھا کہیں باہر چاہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ کی بہن اج لش پش تیار ہو کے اباسین پہنچی ہمارا مور تھا اباسین کے جو یہاں پہ رہتے ہیں یکی میں ان کو پتا ہوگا کہ اباسین کے جو کباب ہوتے ہیں چپلی کباب ہوتے ہیں تو اتنے مزے کے ہیں جب میں فرس ٹائم یوکی آئی تھی میں نے یہاں کے کباب ہوئی یہاں کا کھانا آپ دیکھایا تھا بس تب سے میرا فیورٹ ہے لیکن اباسین کسی وجہ سے بند تھا وہاں سے ہم کہیں اور کھانا کھانے چلے گئے وہ کہاں گئے وہ کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے سکین کیئر کا نائٹ سکین کیئر کا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں اتنا میک اپ تھوپ کے گئی تھی وہ میں نے کیسے اتارا یہ میں نے اپنا ایک بلو کلر کا بیگ بنایا ہوا ہے اس میں میں نے اپنی نائٹ کیئر کی ساری چیزیں ڈالی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں چھوٹے بچے ہونا وہاں چیزیں رکھتی نہیں ہیں نہ ہی ٹکتی ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں پہنچ جاتی ہیں تو میں بہت زیادہ نارمال روٹین میں تو میک اپ نہیں کرتی ہوں لیکن آج میں ایک سپیشل جگہ پہ گئی تھی کسی خاص وجہ سے گئی تھی تو میں نے کافی زیادہ دو تین کیلو کے حساب سے میک اپ لگایا ہوا تھا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیسے اس کو صاف کیا اور موسٹلی میں اپنی جو نائٹ کیئر کی روٹین ہے وہ کون سی فولو کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ سکین کیئر کو جتنا سیمپل رکھیں جتنا سیمپل رکھیں اتنا ہی ضروری ہے چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے یہاں آئے ہیں تو جناب ٹوائلٹ میں اتنا اوکھا میں نے کیمرہ سیٹ کی ہے اس کے بعد یہ کارٹن پیڈ لی ہے یہ کہیں سے بھی نارمل مل جاتے ہیں یہ گارنئر والوں کا وارٹر اتنا بیسٹ ہے اتنا بیسٹ ہے کہ میں بتائیں نہیں سکتی اس کے ساتھ اچھے سے اپنا میک اپ جو ہے وہ میں نے صاف کی ہے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ لگائیں میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہی میں جسٹ اپنا شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اس سے دیکھیں کتنا زیادہ توبہ توبہ جی ہاں جی میں نے اتنا ہی میک اپ لگایا ہوا تھا کیوں لگایا تھا وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی تو یہ ہے کہ اس کو اتارنا تھا جو لوگ میک اپ کرتے ہیں اور اتارتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے جو کبھی کبھی میرے طرح کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا اس کے بعد جنابی لاریر والوں کا ہے کلنزنگ ملک جو کہ واقعی بہت اچھا ہے اس کے ساتھ میں اچھے سے کلنزنگ کروں گی لیکن رگڑے نہیں پلیز میں ریکویسٹ ہے کہ اپنی سکین کو رگڑا نہ کریں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اتنا رگڑ دیتے ہیں کہ توبہ توبہ سکین بڑی سوفٹ ہے ملائم ہے بس اس کو پیار محبت سے ساف کرنا چاہیے یہاں پہ پھر میں نے اس کے بعد فیس واش کیا ہے اور اب دیکھیں کلنزنگ کے بعد فیس واش کرنے کے بعد بلکل سکین کلیر ہو گئی ساف ہو گئی ہے اس کے بعد یہ سمپل والوں کا میں نے فیشل ٹونر لگایا ہے اس سے بھی جو نا پورز جو اچھے سے بند ہو جاتے ہیں اور سکین جو نا وہ بلکل ساف ہو جاتے ہیں اور جو سکون ملتا ہے نا بس جناب اس کے بعد یہ ویٹیمن سی میں نے آپ کے لیوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے ویٹیمن سی نا نیری سکین پہ بہت سوٹ کرتا ہے اس لیے میں یہ لگا رہی ہوں باڈی شاپ کی ہے مجھے تو بہت اچھی ملی ہے اور کافی ٹائم چل گئی ہے میں نے مجھے لگا گرمیوں کی چھٹیوں میں لی تھی اور سکین کیئر کو جتنا سمپل رکھیں مجھے لگتا ہے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کبھی کبھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کبھی میک اپ نہیں اتارتے تھے ایسے یہ آکس ہو جاتے تھے لیکن اب یہ بڑا ضروری ہے جب آپ میک اپ لگا کے جاتے ہیں تو پلیز اس کو اتارا بھی کریں اور اپنے پیارے پیارے ہونٹوں کو کبھی بھی نہ بھولیں اس کے اوپر آپ کے پاس کو بھی چپ سٹک ہے وہ لگائیں مجھے یہ ویزلین بہت پسند ہے اور میری بیٹیاں بھی یہ لگاتی ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں آپ وہ اتنی زیادہ جو نکالی ہے وہ میری بیٹی نے نکالی ہے پھر وہ کبھی کبھی پورے فیس پر لگا لیتی ہیں تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں تو جناب آپ بھی جب بھی جہاں بھی جائیں آ کے اپنے میک اپ کو ضرور اتاریں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب وقت پہلے والا نہیں جب ہم امیوں کے ساتھ جاتے تھے تو ایسے ہی سو جاتے تھے اگلے دن سکول بھی جاتے تھے لیپسٹک لگی ہوتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے کہ ہائے رات کو ہم کہیں گئے تھے سب کو بتاتے تھے لیکن اب ہمیں اپنی سکین کی بہت کیئر کرنے چاہیے آج کل تو ہر طرف بہت ڈسٹ ہے تو جناب یہی تھی میری سیمپل سی نائٹ کیئر روٹین آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائی گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ